اسلام علیکم موٹر کے ڈیفرنٹس فالٹ آتے ہیں وی ایف ٹی پہ تو آج اس فالٹ پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ فالٹ ہے او سی ون کا فالٹ سم ٹائم ایسا ہوتے ہیں کہ کالز آتی ہیں کہ او سی ون کا فالٹ آ رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح ٹریس کرواتے ہیں لڑکے بھیجتے ہیں تو میں آج اپنے لڑکوں کے لئے ایک ویڈیو بنا رہا تھا جس میں میں نے کہا سب کو بتا دوں کہ او سی ون کا جب فالٹ آتا ہے تو کوئی بھی بندہ جب سائٹ پہ جاتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کس طرح کہ وہ دیکھے موٹر دیکھے وی ایف ٹی دیکھے چیک کرے کہ کیا پرابلم کس طرح کر کے اس کو ہم ریزولف کر سکتے ہیں او سی ون فالٹ آ جاتا ہے اس کو ہم اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جا کے ہم نے فیزیکلی دیکھنا ہے کہ وی ایف ٹی کے اوٹ پوٹ پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے تینوں پوئنٹ پہ یا چاروں پوئنٹ جو وی ایف ٹی کے اوٹ پوٹ پوئنٹ ہیں اس کو دیکھنا ہے ہم نے کیبل کو دیکھنا ہے ہم نے موٹر کو دیکھنا ہے یعنی کہ اس کے جو کنیکشن پوئنٹ ہے کنیکشن باقس ہے چاہے وہ وی ایف ٹی کا ہو وائر کی لینٹھ میں کوئی Đوائنٹ ہے یا موٹر کے جو کنیکشن باقس ہے اس میں کوئی پوئنٹ ہے سب سے پہلے ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی وائر میلٹ ہوئی ہو کوئی آپس میں ڈیمیج ہوئی پڑی ہو کوئی کٹ لگا ہوا ہو یہ چیزہ ہم نے وائر کلیر کرنی ہے وی ایف ڈی کی آوٹ پوٹ پہ وائر کلیر کرنی ہے اچھا اب سب سے پر ہم نے فیزیکلی موٹر کو دیکھ لیا وائر کو دیکھ لیا وی ایف ڈی کے دیکھ لیا اگر فار ایک جمپل ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو سارا کچھ اوکے نظر آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وی ایف ڈی کی جو آوٹ پوٹ پہ تین پوائنٹ ہیں جو وائرز لگی ہوئی ہیں ریڈ بلیک بلیو یا جو بھی اس طرح کی وائر جو تین وائر ہم نے کنک کی ہوئی ہیں موٹر والی وی ایف ڈی کی آوٹ پوٹ پہ وہ ہم نے وہاں سے ڈس کنک کر دینی ہے جب ہم وائر کو ڈس کنک کر دیں گے تو پیچھے وی ایف ڈی خالی بچائے گی سولر کی وائرز کے ساتھ لگی ہوگی پرابلم آ رہا ہے تو پھر ہماری وی ایف ڈی خراب ہو اگر پھر وہ پرابلم نہیں آ رہا وی ایف ڈی اپریٹ آن کرتے ہیں سوچ آن کرنے سے وہ فریکونسی کو لے جاتی ہے اوپر تو ہمیں اس چیز سے کنفرم ہو جائے گا کہ ہماری وی ایف ڈی تو ٹھیک نظر آ رہی ہے پھر ہم نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ ہم نے وائر چیک کرنی ہے ہم وائر جو ہے وہ موٹر سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے اور اس کا جو واپس ہے واپس وہ کنیکٹ وی ایف ڈی کے ساتھ کر دیں گے اب ہماری موٹر ڈسکنیکٹ ہوئی ہوئی ہے وائر ہماری کنیکٹ ہے وی ایف ڈی کے ساتھ وی ایف ڈی کو آن کریں گے اگر پھر وہ او سی ون کا فالٹ آتا ہے تو وائر میں مسئلہ ہے اگر او سی ون کا فالٹ نہیں آتا وائر وی ایف ڈی آن کرنے سے اس کی فریکونسی فائل وہ نہیں دیتی ہے اور فریکونسی ٹھیک چل جاتی ہے اوپر تک چلی جاتی ہے فریکونسی ففٹی ہرٹز کی طرف تو پھر ہماری واہر بھی ہوگی ہے پھر ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنی موٹر کو اسے اپنے میٹرز لے کے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اس کی وائنڈنگ شارٹ ہے یا اس کی وائنڈنگ جو ہے باڈی کے ساتھ لگ رہی ہے یا وہ واپس میں اس کی جو وائرز ہیں وہ واپس میں کنیکٹ کر گئی ہیں اس طرح گھر کہ ہم نے موٹر کو چیک کر لینا ہے کہ موٹر میں کیا پر موسٹلی پھر تیسے نمبر پر ہمارے پاس موٹر کا فالٹ آ رہا ہوتا ہے اگر دیکھیں کہ موٹر کا بھی موٹر بھی ہم نے چیک کی ہے موٹر بھی اوکی ہے ہم نے وائر بھی اوکی کر لی موٹر بھی اوکی کر لی پھر ہم نے اپنی وی اف ڈی میں مزید یہ چیز چیک کرنا ہے کہ اس کا اسیلریشن ٹائم جو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید بڑھا دیں گے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وی اف ڈی جیسے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ٹائم جو ہے اسیلریشن ٹائم جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے جس وجہ سے وہ بھی پرابلم آ سکتے ہیں ہم اس کو بھی تھوڑا مزید انکریز کر لیں گے تاکہ وی اف ڈی ارام ارام سے رننگ پوزیشن میں آئے موٹر بھی ٹھیک اسیلریشن ٹائم بھی ٹھیک وائر بھی ٹھیک پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وی اف ڈی کے اندر جو کمپوننٹ لگے ہوتے ہیں سم ٹائم اس میں پرابلم ہوتا ہے پھر ہم اس کو چیک کروا لیں کہ وی اف ڈی کے کمپوننٹ کو کہ آیا اس کے کوئی ایسا پرابلم ہے کہ لوڈ کی پوزیشن میں وہ فارل دے جاتی ہے ویسے وہ نہ دے تو جب اس کے اوپر لوڈ ڈلتا ہے تو پھر وہ فارل دیتی ہے تو پھر وہ آخری سٹیج پہ ہمیں اپنی وی اف ڈی بھی چیک کروا لینی چاہیے جب ہمیں اشور ہو کہ موٹر ٹھیک ہے لیکن وی اف ڈی پھر بھی پرابلم دے رہی ہے وائر بھی ٹھیک ہے موٹر بھی ٹھیک ہے ایسیلریشن ٹائم بھی ٹھیک ہے تو پھر ہمیں وی اف ڈی کو چیک کروا لینا چاہیے یہ مطلب اوسی ون کا جو ڈیفرنٹ فارٹ ہے اس میں سے ایک فارٹ جو اوسی ون اکثر آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو اس طرح سے ہم ہمیں چیک کر لینا چاہیے اس طرح کوئی بھی جو بندہ زیادہ نالج نہیں بھی رکھتا تو اس کو فارٹ کا نہیں پتہ ہوتا لیکن الیکٹریشن لوکل الیکٹریشن کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پلیز اس طرح اپنی چیزوں کو مینج کریں سب سے پہلے وی اپ ڈی کو دیکھیں پھر وائر کو اس طرح چیک کر لیں پھر موٹر کو دیکھ لیں اسیلریشن ٹائم کو دیکھ لیں پھر اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی وہ فارٹ ہے تو پلیز آپ جو ہے نا وہ وی اپ ڈی کو چیک کروا لیں بہت شکریہ اب نیکس ویڈیو جو ہم کریں گے وہ دوسرے فارٹ پہ پھر آگے ڈیلی بیسز پہ ایک ایک فارٹ پہ ہم بات کریں گے تاکہ کسمر کو جو کسمر کو سائٹ پہ پرابلم آتا ہے وہ ویڈیو سے ہی کام چلا لیں دیکھ لیں دوسرا یہ میں نے اپنے الیکٹیشن کے لیے بنائی ہے جو فارٹ ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے کھڑے ہوگے کال کر لیتے ہیں جب اسی ویڈ کا فارٹ ہوگا تو آپ یہ سارے مراحل تیہ کریں اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کونٹیک کریں کہ اس سے بھی مسئلہ سالف نہیں ہوتا تو پھر آپ بتائیں پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سالف کر دیں گے